پھلیان لینے سے لوگ ساتھ تک بن جاتے ہیں وہ کرود کو جیت لیتے ہیں اور جیون میں کرود ٹھیک نہیں ہے کرود تو بکتہ اور آئیو جک دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے یدی آئیو جک نے کرود کیا تو اس کی کتھا کا پھل جیرو بٹا جیرو ہاں بلکل بھی نہیں کرود کوئی گالیاں بھی دے جائے تو اس کو بھی آنسر بات مان لیں اس کو بلکل بھی کرود نہیں اور مجھ جیسے بکتی کو تو کرود کرنا ہی نہیں ہے لیکن آپ آئے جک وہ بھی بلکل بھول کر کے بھی وہ کرود نہ کرے اب لال مرچ کھائے گا حلوائیوں کے ہاتھ کی تو نہیں مانے گا بینا لڑے بینا جھگڑے اس کو کھائے کہ کتھا کتنوں میں کالی مرچ اس کو ڈھوڑا مرچ کہتا ہے بولے لے زیادہ ہری مرچ بھی مت کھائے کرو اسے دھاتو شممندی رو بند جاتے ہیں زیادہ ہری مرچ بہت لوگ تو قطر قطر کے کھاتے ہی رہتے ہیں یہ بلکل بلکل ٹھیک نہیں سواستہ کے لئے کالی مرچ کسی بردام سے کم نہیں ہے گھی میں تڑھڑا کے کالی مرچ لینے سے تھائرائٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے کالی مرچ تو سواستہ کے لئے بڑی فائدے بند ہے اور فلیار میں تو وہی چلتی ہے کالی مرچ چلتی ہے تو فلاہاری نباہ بھاب ہے ایک بھکتی ہے نباہ پناہ تو ایک بار بھوجن لے لو سام کو اور دن میں کچھ فل وغیرہ لے لو دود لے لو فل لے لو اور پھر ایسے ساتھ تک بھاب سے اس کتھا کو سنیئے پھر دیکھو یہ کتھا کتنا اپنا پر بھاب دکھاتی ہے سکسادیم بھویدتو کرتبیم سے اُنایتا کتھا سننے کے لئے سب کرتبیوں کو پورا کریں اب ہو جنم تو ورم منی کتھا سن کارکم لکھا ہے کہ یدی کتھا سننے میں اپواس بیگن کر رہا ہے تو پھر خاپی کے سنیئے کتھا سننے میں اپواس کب بیگن کرتا ہے جیسے آپ کو کوئی دوائی لینی ہوتی ہے خون جلا دیتی ہے کھالی پیٹ دوائی لینے پر جتنی بھی سرکاری انگری جی دوائیاں ہیں یہ سب خاپی کے لینی چاہیے آنکہ جو چلی جائے گی بہرا ہو جائے گا آدمیاں اندھا ہو جائے گا ریجیکشن کر جائیں گی دوائیاں کمجوری ہو جائے گی چکر کھا کے نیچے گر جائے گا پران بھی جا سکتے ہیں اس لئے کبھی بھی ایلو فیتھک جو دوائیاں ہیں وہ کھالی پیٹ نہیں لینی چاہیے تو آپ دوائیاں لیتے ہیں عوصدی لیتے ہیں تو میرا نبیدن مان لو اب مت کرو ایک آدسی میں ایک آدسی کا بھگت ہوں بہت ایک آدسی کے بارے میں کہتا ہوں لیکن آپ کا سریر کام نہیں کرتا ہے اور آپ جبردستی سے برت میں لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ آپ کو بلکل ٹھیک نہیں ہے سواستہ کا بھی تو دھیان رکھنا ہے بہت ماتاؤں کے ہفتے میں تو چھے دن کے تو برت ہی بنے رہے ہیں اور پھر تو گھائل ہو کر کے بیچاری سیدھے اسبات تال پون جاتی ہے اور بھی لوگوں کو بڑی دیکھتا ہے جب تک سریر کام کرتا ہے خوب آپ نے برت کیے آپ سریر کام نہیں کر رہا ہے تو مانشک بھاو سے بھگوان کا اجن بھگوان کا بھجن کیجئے کتنی سندر بات کہی ہے دیکھو اسے سلوک میں نو بھواس ورہا پروکتا کتھا بھگن کرو یدی یدی آپ کے اپواس کرنے سے کتھا میں بھگن آتا ہے تو بلکل ان کھا کر کتھا سنیے کوئی دوست نہیں ہے بلکل نہیں کیونکہ آپ کو حسدی آپ کو کوئی دوائی لینی ہے تو اس میں اس کو کھانا کھانا جروری ہے اور آپ بلکل چکائی مکائی ہو کر اور شنکل بلے کے بیٹے نہیں کتھا بھاگبت کی سن رہے ہیں ہمیں تو چھے گھنٹا پانی نہیں پینا نر جلا کر کے سو جیب چپکے گی گھنٹا کھا کے نیچے گریں گے بیٹا پنکو بھاگ کے آئے گا تو سیدھے ممی کو لے جائے گا پھر اسپطال سو سگرے برت دھرے کے دھرے رہ جائے گا سریر کام کر رہا ہے تو برت و بواس کیجئے اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں وہ رمیش لوک کا بیا کھان کر جاؤ یہ اس لوک سریمت بھاگبت کے مہاتم کے چھے نمبر کا اس لوک 43 43 نمبر کا اس لوک ہے سریمت بھاگبت مہاتم میں ادیاء چھے اس لوک نمبر 43 43 نمبر کا اس لوک ہے اور اس میں ورڈن کیا گیا نو پواس ہو نو پواس ہو ورہ پروکتا کتھا بھگنا کرو یدی یدی اپواس کرنے میں کتھا سننے میں بھگنا آتا ہے سریر کو دکت پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ خواہ پی کر کے پھر آپ کتھا سنیں لیکن سنیے کیسی بھی سنیے دھرتی پر بیٹھ سکتے ہو تو دھرتی پر بیٹھ کے سنیے نہیں بیٹھ سکتے ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کے سنیے کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے سنیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہو تو تہل کر کے کتھا سنیے اور تہل